حدیث نمبر 925 حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی تو سورہ مومنون شروع فرمائی حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا محمد بن عباد حراوی کو شک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آگئی تو آپ نے رکو کر دیا اور حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ موجود تھے عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ آپ نے قرات موقوف کر کے رکو کیا حدیث نمبر 927 حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اس میں قوف والقرآن المجید کی تلاوت کی حتیٰ کہ وہ وَنْنَخَلْ بِسْسِقَاتْ اور خجور کے لمبے درختوں کی قسم آیت پڑھی راوی فرماتے ہیں میں اسے دہرانے لگا اور مجھے معلوم نہیں آپ نے کیا فرمایا حدیث نمبر 928 حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے وہ صبح کی نماز میں وَنْنَخَلْ بِسْسِقَاتْ لَهَا تَلْعَانَزِيدْ حضرت زیاد بن علاقہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز پڑھی تو پہلی رکعت میں وَنْنَخَلْ بِسْسِقَاتْ لَهَا تَلْعَانَزِيدْ کی تلاوت کی اور بعض اوقات سورہ کاف پڑھتے تھے حضرت جابر بن سمروح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کاف والقرآن المجید کی تلاوت کرتے اور اس وقت تک آپ کی نماز ہلکی پھلکی ہوتی تھی حدیث نمبر نو سو اکتیس حضرت سماغ فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ مختصر نماز پڑھاتے تھے اور ان لوگوں کی طرح نماز نہیں پڑھاتے تھے فرماتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کاف والقرآن المجید اور اس طرح کی صورتیں پڑھتے تھے حدیث نمبر نو سو بتیس حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں واللیلی ازا یغشا اور اثر میں بھی اس قسم کی صورت پڑھتے اور فجر کی نماز میں اس سے طویل کی رات فرماتے ہیں موسیقی موسیقی